اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مانلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل انٹیڈی ڈوم ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ پاک آپ کو امتحانت میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے ناظرین پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسل ڈاکٹر نیاز احمد اکتر نے سٹوڈنٹ کے نام ایک اہم خط جو ہے وہ جاری کر دیا ہے جس میں تمام سٹوڈنٹ کو آن لائن ایکزیم اور روایتی ایکزیم کے مطلقہ خاص انسٹرکشن جو ہے وہ جاری کی ہے جو کہ آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے اس خط کے چھے نقائت ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس کے نقائت جو ہے بتاتا جاؤں نقائت نمبر ون کوئی طالب علم امتحانات دینے پر مجبور نہیں ہوگا اگر کوئی طالب علم اون لائن امتحان دینا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے اس امتحانات میں شرکت کرے گا کسی کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا جو طالب علم روایتی اور سابقہ برسوں میں ہونے والے طریقہ کار کے مطابق امتحانی سینٹر میں حاضر ہو کر امتحان دینا چاہتے ہیں وہ حالات کے ممول پر آنے کا انتظار کریں جو ہی کرونا کے صورتحال ممول پر آئے گی اور حکومت روایتی طریقے سے امتحانات لینے کی اجازت دے گی پنجاب یونیورسٹی بلا تخیر روایتی طریقہ کار کے مطابق امتحانات مرقد کروائے گی نقاط نمبر تھری جو طالب علم اون لائن امتحانات دیں گے اگر وہ اون لائن طریقہ کار اور اپنے امتحانی نتیجے پر مطمئن نہ ہو تو انہیں روایتی امتحان میں بھی شرکت کی اجازت ہوگی نیز اس کے لئے پنجاب یونیورسٹی دوبارہ فیس نہیں لے گی البتہ امید دوبارہ کو فیس نہ دینے کی سہولت صرف ایک بار کی جائے گی نقاط نمبر فور پہلے اون لائن اور پھر روایتی امتحان میں شرکت کرنے والے طالبہ کو امتحانات میں حاصل کردہ نمبروں میں سے اپنے طور پر بہتر نمبر کو اکتیار کرنے کی اجازت ہوگی یعنی وہ طالبہ جو پہلے اون لائن امتحان میں شرکت کریں گے اور بعد میں امپروومنٹ کے لئے روایتی امتحان دیں گے اور جس امتحان میں ان کے زیادہ نمبر آئیں گے وہ انکلوڈ کیے جائیں گے نقاط نمبر پانچ امتحانات میں شرکت کے دوران کسی غیر متعلقہ صورتحال یعنی انٹرنیٹ کنیکشن میں نقص بجلی کا تطل یا کسی اور مسئلہ پیش آ جائے تو طالبہ اپنے امتحانات کینسل کروا سکتا ہے اور ان کو حاصل امتحانی چانس میں شمار نہیں کیا جائے گا نقاط نمبر چھے جو طالبہ پہلے امتحانات میں شرکت ہو چکے ہیں وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ پرچوں میں فیل ہو گئے ہیں وہ یونیورسٹی قوانین کے مطابق آن لائن امتحانات میں شرکت کر سکتے ہیں اور مزید یہ کہ آن لائن امتحانات ان کو حاصل چانسل میں شمار نہیں ہوگا یہ جناب لکھا ہے جی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسل ڈاکٹر نیاز احمد اکتن نے ایک سٹوڈنٹ کے نام خط یہاں پر آپ ان کے سگنیچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ آج کی یہاں پر ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے کافی زیادہ کنفیوزن جو ہے وہ کلیر ہو گئے ہوگے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیشن ہے تو نیچے کمنٹس بوکس میں کوئیشن کریں انشاءاللہ اس کا بھی ریپلائیز کیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ